سید علی گلانی جو ہے اب مجھے ان کے انتقال پر کئی شیر یاد آ رہے تھے جگر کا شیر یاد آیا جان کر من جملہ اے خاصان بیخانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جامو پیمانہ مجھے اور پھر مجھے کیفی آزمی کا ایک شیر یاد آیا ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا آنکھ حیرہ ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا سید علی گلانی یعنی سید علی گلانی بنویں سال پہلے ایک محنت کش کے گھر میں آنکھ کھولی یہاں سوپور میں چھوٹا سا ایک علاقہ تھا چھوٹا سا چھوٹا سا گھر تھا اور پھر سالیم حاصل کی لاہور بھی آئے جی لاہور ہے اورینٹل کالیج سے پڑھے پڑھے اور اس کے بعد انیس سو چالیس میں واپنے شنگر گئے اس کے بعد مدرس ہو گئے اور پھر تحریکِ ازادی کشمیر سے ناتا جوڑا اس سے پہلے روزنامہ خدمت سے وہ بست وصحافی بھی رہے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے سید ابولارہ محدودی سے متاثر ہوئے جماعت اسلامی جو ہے اس نے کبھی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم نہیں کیا جماعت اسلامی ہند اس کا نظم الگ ہے جماعت اسلامی مقبودہ کشمیر کا نظم الگ ہے جماعت اسلامی پاکستان تو خیر اپنی جگہ الگ ہے اور اس کے بعد پھر جو ان کا سفر شروع ہوتا ہے سیاست میں آئے انتخابات میں حصہ لیا انتخابی راستے کو ترق کر دیا پھر جماعت اسلامی کے ساتھ چلے پھر تحریک حریت کی بنیاد ڈالی حریت کانفرنس کے سربراہ ہوئے مگر ایک ہی نعرہ تھا کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور بھارتی قبضہ انہوں نے کشمیر پر ایک لمحے کے لیے تسلیم نہیں کیا اور آج رخصت ہوئے ہیں انیس سو انسٹھ میں بخاعدہ انہوں نے نوکری چھوڑ کے کشمیر کاؤز کے لیے زندگی وقف کی تو آج اس عرصے کو پچاس برس بنتے ہیں یہ دو چار برس کی بات نہیں بنتی پچاس برس پر محیط ان کی جدو جہدی آزادی ہے ان پچاس برسوں میں کتنا عرصہ جیل میں گزرا ہے کتنا گھر میں نظر بندی پر گزرا ہے سر پچاس برسوں میں بارہ سال تو یہ حالی ہیں جو کہ نظر بندی کے ہیں اور اس کے علاوہ دس بارہ سال کی تو قید و بند ہے ہمارے جنہوں میں اور اس کے علاوہ جو تقریب بنا دی ازادی کے دوران جو بہت لمبی گرفتاری قید اور نظر بندی جن لوگوں نے کاٹی ان میں مولانا زفر علی خانم آیا ہے لیکن ان کی جو مدت ہے قید کی وہ تو اس سے آگے نکل گئی مولانا زفر علی خانم کہتے ہیں بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری ایسا ہی ہے ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند جگر بند اور پھر سب سوزے یہاں ضبط ہے سب سوزے نہاں ضبط آئے تو ہمارا قومی پرچم بھی سرنگو ہے قومی پرچم سرنگو ہے لیکن قومی پرچم میں لپیٹ کر ان کی میت کو دفن کیا گیا اور ان کی میت سے ڈرا ہندوستان میری آپ کو یاد یہ ان کا جنازہ نہیں ہونے دیا گیا آپ کو یاد ہے کئی کشمیری صحافیوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہی میں تو خود کشمیریوں تعلق واسطہ کر رہا ہے تو جب یہ ملک علانی صاحب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تو ان صحافیوں سے کہ یہ جو روشن منارہ ہے یہ کیسی طبیعت ان پائی ہے کیا کہتے ہیں اپنی اولاد کو نوجوانوں کو تو میں نے ایک ہی بات جو میرے ذہن میں رہ گئی کہ میں نے ایسو نہیں بھی پڑھی بھی دوبارہ یاد بھی مجھے وہ یہ کہتے تھے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے تو ہماری قبروں پر آکے بتانا اور کہ کشمیر پاکستان کیا ہے پاکستان ایک خواب پاکستان ایک آرزو ایک آدرش پاکستان کے لیے لوگوں نے کتنی جانے قربان کی کتنی جدو جہود کی کیا گھر بار لٹائے اور آج کشمیر جو ہے ہم تو یہاں اتنے نان سے بیٹھے ہیں نا کیڑے نکال نکال کر اپنی ایک جیب سے دوتری جیب میں ڈالتے ہیں ان سے پوچھیں پاکستان کیا ہے اور ان سے پوچھیں جو ہمارے عزیزو کارب کشمیر میں اور جب نعرہ لگاتے ایک لاکھوں کا مجمعہ نعرہ لگا رہا ہے ہم ہیں پاکستانی پاکستان ہمارا ہے علی گلانی صاحب نے پوری زندگی میں جب کال دی ہے پوری وادی یک زبان ہوئی ہے اور ان کی بیت پاکستان کے پرچم لپیٹ کر تا قیامت وہ اس پرچم کو تھامے رہیں گے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے زندہ تھے تو پرچم کے ساتھ جڑے تھے رخصت ہوئے تو پرچم کے ساتھ جڑے تھے اچھا صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے کیونکہ کشمیر کاؤز ہو کشمیر کا موضوع ہو کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں ہے جد و جہود کی بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اتنی طویل جد و جہود اور پھر اور اتنی قید اتنی مشقت اور اتنا یقین اور اتنا عزم آخری سانس تک نہ آزادی کا نعرہ زبان پر رہا اور پاکستان کا نعرہ زبان پر رہا وہ روداد کفس جو ان کی خطاب ہے دو جلدوں پر مشتملات بیٹھتی کئی کتابیں ان کی ہیں وہ یہ میرے نظر سے یہ کچھ حصہ گزرا ہے تو میں تو پڑھتے پڑھتے جگہ جگہ روداد کفس پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی کشمیر کے مسئلے پر بشمار انٹرویوز دیئے تقریریں کی مسئلے کی وضاحت کی اور ایک ایک بات اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے بس خود ارادیت کا حق ہے ہمیں حق دو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اسی عرضو میں انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ اچھا مشاہد حسین صیح صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جناب سینٹر مشاہد حسین صیح صاحب سینئر سیاستدان اور بالخصوص پینل قوامی منظر نامے پر تو نظر ان کی رہی ہے چاہے وہ صحافت سے جب وابستت ہے تابعہ سیاستدان کے طور پر بھی سب کی کئی ایک ملاقاتیں رہی ہیں تو بڑا قریب سے جانتے بھی تھے ان کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ بھی تھا اور ان کی جو بھیئن تھا اس کو سمجھتے بھی تھے تو اس لیے ہم نے آج سینٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ آئیے مل کر سیئے صاحب کو یاد کرتے ہیں سیئے صاحب السلام علیکم اسلام علیکم شامی صاحب اور اسلام علیکم جامی صاحب اور آپ کے بیوز کو بڑا اسلام علیکم جی سیئے صاحب آپ ایک سید جو ہے وہ دوسرے سید کو کس طرح یاد کرے گا کن لفظوں میں آپ خراج تحسین پیش کریں گے کیا یادیں ہیں ان کی جو آپ کے آپ کے دل میں ہیں آپ کی یاد داشت میں ہیں جی 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 بلکل میں تو ہمارا گھر میں صاحب سوگوار ہے میری وائف بھی میری فیملی بھی اور لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے ہر گھر کی یہی آنٹ ہے جی اور آپ نے جو آز ذکر کی ہے نا یہ دو باتوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے میں شامی صاحب وہاں سے شروع کرتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ جو ان کا قد اور کارٹ تھا جو ان کا مقام تھا اس کا کوئی اور مقابلہ نیم و بدل نہیں ہے ان کے پاس ایک بڑی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ایک فولادی استقامت سٹیلی ڈیٹرمنیشن اور وہ اس پر قائم رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے ایک اور بڑی کیم بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ ہمیشہ مجھے گلائنس صاحب شاہ جتاتے تھے ہم ناشکری کرتے ہیں آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں ہم پھر بھی روز کوئی نے کوئی کیڑے کارتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں کہتا ہے ہم بھی پاکستانی ہیں لیکن ہم ہندوستان کے تسلط پر رہتے ہیں جب میں ملا ہے اس منسٹر اس کے بعد بھی اور سب سے خوشی کے دن وہ کہہ رہا تھا ان کا تھا جب پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا شاہ صاحب نے مجھے کہا اور میں بتا بھی دوں کہ یہ پاکستان کی حکومتوں سے پاکستان سے کچھ نہیں تھے وہ کہتا ہے آپ کی پولیسیز کیا ہیں آپ تو مسئلے قطع چلتے ہیں لیکن ہم ہیں پاکستانی ہمارا ان کا حدف واضح تھا ہندوستان سے آزادی کا مطلب علاق پاکستان